دورے کے پہلے دن پردھان منطری نے امریکی کمپنی ٹیسلا کے سیئیو ایلون مسک سے ملاقات کی جس کے بعد ایلون مسک نے سنکیت دیے کہ ان کی کمپنی ٹیسلا بھارت میں نویش کر سکتی ہے کیونکہ پردھان منطری سے ملاقات کے بعد ایلون مسک نے دو ٹوک بول دیا کاروبار کے لیے بھارت میں کسی بھی دوسرے دیش سے زیادہ سمبھاونا ہے یعنی ایلون مسک نے پردھان منطری سے ملاقات کے بعد بھارت میں نبیش کے راستے کھلنے کے سنکیت دے دیے کیونکہ نیو یورک میں پردھان منطری سے ان کی ملاقات خاص رہی جس کا سنکیت انہوں نے ملاقات کے بعد میڈیا کے سامنے دیا مسکراتے چہرے کے ساتھ امریکی کمپنی ٹیسلا کے سی ایو ایلون مسک یہ کہنے سے بھی نہیں چکے کہ وہ بھارت کے پردھان منطری کے فین ہیں ایلون مسک نے اگلے سال بھارت آنے کا بھی اشارہ کیا دنیا کے سب سے امیر شخص ایلون مسک ایلیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے ہی نہیں ٹویٹر کے بھی مالک ہے حالانکہ وہ جن گینے چونے لوگوں کو ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں ان میں بھارت کے پردھان منطری بھی شامل ہیں پردھان منطری سے ملاقات کے بعد انہوں نے ساو سنکیت دیے کہ ان کا سٹار لنک پروجیکٹ بھارت میں شروع ہو سکتا ہے سٹار لنک ایلون مسک کا وہ پروجیکٹ ہے جس کے تحت وہ ہزاروں سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک انٹرنیٹ پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اس بھی نیو یارک میں سیونکتراشت کے مکھیالے میں انتراشتری یوگ دیوست کے موقع پر پہلی بار 180 دیشوں کے پرتنیدوں نے ایک ساتھ یوگ کیا جو ایک ورلڈ ریکارڈ بن گیا امریکہ دورے پر پہنچے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی 180 دیشوں کے پرتنیدیوں کے ساتھ سیونکتراشت کے مکھیالے میں یوگ کیا اور وشوی ریکارڈ بنا دیا جس کا پرمان پتر مہا موجود گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز کی ٹیم نے سوپا یہ پہلی بار تھا جب سیونکتراشت کے مکھیالے میں ایک ساتھ 180 دیش کے پرتنیدیوں نے یوگ کیا اس دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے پوری دنیا کو یوگ کی طاقت بٹھائی وہاں موجود لوگوں کو سمبودت کرنے کے بعد پردھان منتری عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یوگ کرتے دکھے یوگ ختم ہونے کے بعد وہاں موجود لوگ پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ سیلفی لیتے نظر آئے اس کے بعد وہ منچ پر پہنچے اور وہاں موجود بچوں سے ملاقات کیے اور انہیں گلے لگایا وہیں تین دنوں کے امریکی دورے پر گئے پردھان منتری کا نیو یوک میں زبردست سواگت ہوا ائرپورٹ سے ہوتیل تک پردھان منتری سے ملنے والوں کی بھیڑ لگ گئی نیو یوک میں پردھان منتری کئی بڑی کمپنیوں کے سی اے او سے ملے اور یوگ دیوس پر آئیوجیت کارکرم کا حصہ بنے لیکن اس سے پہلے نیو یوک میں مستہد بھارتی سمودھائے کے لوگوں نے ان کا دل کھول کر سواگت کیا اور پردھان منتری سے ملنے اور ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بیتاب دکھے نیو یوک کے جس ہوتیل میں پردھان منتری ٹھہرے وہاں باہر اور اندر دونوں جگہ پردھان منتری سے ملنے والوں کی بھیڑ عمر پڑی پردھان منتری نے بھی ان کا ہاتھ جوڑ کر ابھیوادن کیا یہی نہیں تھوڑی دیر بعد تو وہ ان کے بیچ چلے گئے انہوں نے لوگوں سے ہاتھ ملائیا اور تصویریں کچھوائیں جس کے بعد وہاں بھارت ماتا کی جے کے نارے گونجنے لگے پردھان منتری کا نیو یوک میں سواگت کرنے پہنچے لوگوں میں زبردست جوش دکھا اس سے پہلے پردھان منتری جب نیو یوک کے جے ایف کے ائرپورٹ پہنچے تو امریکی پردھان منتری کے امریکہ پہنچتے ہی بائیڈن چین پر برس پڑے اور انہوں نے چین کے راجپتی شی جن پنگ کو تانہ شاہ بول دیا بائیڈن کا یہ بیان امریکی ودیش منتری اور شی جن پنگ کی ملاقات کے اگلے دن اور بھارت کے پردھان منتری کے امریکہ دور اس کے پہلے دن آیا یعنی بھارت کے پردھان منتری کے امریکہ کی زمین پر قدم رکھتے ہی بائیڈن نے چین کو آنکھ دکھا دی پردھان منتری موڈی اور امریکی راشپتی کے بیچ ملاقات پر پوری دنیا کی نظریں ہیں خاص کر چین کی اور اس بیچ امریکی راشپتی کے بیان نے چین کو جھٹکا دے دیا ہے کیونکہ جو بائیڈن نے جاسوسی غبارے والی گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے چین کے راشپتی شی جن پنگ کو تانہ شاہ بول دیا اس سے پہلے بیجنگ یاترہ پر گئے امریکہ کے ودیش منتری کو شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے لمبا انتظار کرنا پڑا اور دونوں کے ملنے کے اگلے ہی دن بائیڈن چین پر برس پڑے جس سے امریکہ سے چین کے رشتے کمزور ہونے اور بھارت سے دوستی مضبوط ہونے کے سنکیت ملے کیونکہ ایک طرف بائیڈن نے شی جن پنگ کو تانہ شاہ کا تو وہیں دوسری اور پردھان منتری کے سواگت کی شاندار تیاریاں کی لیکن بھارت کے پردھان منتری کے امریکہ دورے سے چین تل ملا گیا اور اس نے امریکہ کے خلاف بیان دینے شروع کر دیئے وہاں کے ودیش منترالے نے بائیڈن کے اس بیان کو بھدہ بتایا جس میں انہوں نے شی جن پنگ کو تانہ شاہ کا چین اور امریکہ کے بیچ یہ جھگڑا ایسے وقت چروع ہوا جب بھارت کے پردھان منتری امریکہ دورے پر گئے یہی نہیں چین کے میڈیا نے تو ان کے دورے پر کھل کر اپنی باگلات دکھا بھی دی اور کہنے لگا کہ بھارت کے پردھان منتری کے امریکی دورے سے چین اور امریکہ کے بیچ ویاپار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ بھارت اور امریکہ کی دوستی سے چین باگلا گیا رئی سے ایک قصر اس نے بائیڈن کے شی جن پنگ کو تانہ شاہ کہنے والے بیان کا جواب دے کر پوری کر دی کیونکہ چین کے ویدیش منترانے نے بائیڈن کے بیان کو بھدہ اور اکسانے والا بتایا یعنی پردھان منتری کے امریکہ دورے نے چین کی چنتہ بڑھا دی اور اسی تل ملاہٹ میں وہ امریکہ سے لڑنے پر اتارو ہو گیا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ امریکہ اور بھارت کے بیچ گاپار بڑھتے ہی چین کی آرتھک حالت پتلی ہو سکتی ہے اس بیچ خبر ہے کہ بھارت کو جلدی امریکہ میں بنے ایم کیو نائن ریپر ڈرون مل سکتے ہیں پردھان منتری نریند موڈی کے امریکہ دورے کے دوران دونوں دیشوں کے بیچ اس اہم ڈیل پر مہر لگ سکتی ہے جس کے تحت بھارت امریکہ سے خطرناک ایم کیو نائن ریپر ڈرون خریدے گا اور تیس ڈرون کی اس ڈیل کے لیے بھارت سرکار تین سو کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپیوں میں قریب پچیس ہزار کروڑ خرچ کرے گی پچھلے ہفتے رکشہ منتری راجنات سنگھ کی ادھکشتہ میں ہوئی اہم بیٹھک میں ڈرون خرید کو منظوری دی گئی تھی حالانکہ اس پرستاؤں کو سرکشہ ماملوں کی کیابینٹ سمیتی کے منظوری ملنا ابھی باقی ہے امریکہ کے ایم کیو نائن ریپر ڈرون کے آنے کے بعد بھارتیہ سینہ کی طاقت بڑھ جائے گی کیونکہ یہ چار سو پینتالیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور قریب دو ہزار کلومیٹر کشتر کی نگرانی کر سکتا ہے آسمان میں یہ قریب پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی تک جا سکتا ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ اپنے ساتھ سترہ سو چیالیس کلوگرام کا وزن لے کر اوڑان بھر سکتا ہے اور تیہ وقت میں زمین اور سمندر دونوں میں ملٹری آپریشن کو انجام دے سکتا ہے ادھر پردھان منطری کے امریکہ دورے کے دوران پور پردھان منطری جوہلال نہرو کے 1956 میں کیے گئے امریکہ دورے پر سیاسی گھماسان چڑھ گیا کیونکہ بی جے پی نیتا امیت مالویہ نے ٹویٹ کر کے آروپ لگایا کہ جوہلال نہرو نے اس دورے پر بیف کھایا تھا امیت مالویہ نے اپنے ٹویٹ میں امریکہ کے کچھ خفیہ دستاویزوں کا حوالہ دے کر یہ آروپ لگایا وہ بھی ایسے سمائے جب پردھان منطری تین دن کے لیے امریکہ دورے پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں ان کا گرم جوشی سے سواگت ہوا وائٹ ہاؤس میں بھی ان کے سواگت کی زبردست تیاری کی گئی اور خاص منیو تیار کیا گیا لیکن اسی بیچ بی جے پی نیتا امیت مالویہ نے ٹویٹ کر کے آروپ لگایا انہوں نے امریکہ کے کچھ خفیہ دستاویزوں کو حوالہ دے کر یہ دعویٰ کیا جس پر سیاسی بکھیڑا کھڑا ہو گیا کانگریس نے بی جے پی کے آروپ کا جواب دینے میں دیر نہیں کی امیت مالوی جی سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جو دنیا میں نہیں رہتے ان کے سممان کرنا سیکھو پردھان منطری شاکہ ہاری ہیں اور وائٹ ہاؤس کی اور سے دیئے گئے دینر میں انہیں ان کے پسند کے شاکہ ہاری وینجن پرو سے جائیں گے